اگر کوئی شخص بہت بیمار ہو اور اس کے تین بیٹے ہو جن میں سے دو اس کے پاس اور ایک باہر رہتا ہو بیوی بھی زندہ ہو تو کیا وہ بیٹا جو باہر رہتا ہے اس کے لیے ہمارا مذہب کیا کہتا ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر یا ساتھ لے جاگر آپ اپنے ماں باپ کے خدمت کرے اگر وہ نہ گیا تو کیا وہ گناہگار ہوگا نہیں دیکھئے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ماں باپ اگر ضرورت مند ہیں تو بہرحال پھر ماں باپ کو آپ تنہا نہیں چھوڑ سکتے اصل چیز یہ ہے کیا وہ ضرورت مند ہیں یعنی کوئی اور بچہ ہے اس کے پاس رہ سکتے ہیں انہوں نے آپ کو خوشدری سے اجازت دیا آپ آئے ہیں یا یہ کہ ان کے لیے آپ کوئی بہت اچھا بندبست کر سکتے ہیں آپ اس پوزیشن میں ہے کہ آپ ان کو ساتھ لے آئیں والدین کو بیار و مددگار چھوڑ دینا یہ ایک بڑا ظلم ہے یہ کسی حال میں بھی نہیں ہونا چاہیے ان کے لیے بہت باوقار اچھا بندبست کرنا چاہیے تاکہ وہ اگر بیمار ہونے کوئی تکلیف ہو ان کی کوئی ضرورت ہو تو اس میں وہ بے یار و مددگار ہو کر نہ رہ جائے یہ ذمہ داری آپ پر ہے اس سے زائد اللہ نے کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی و بالوالدین احسانہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے محبت اور شفقت کے ساتھ آپ ان کی ضروریات کو پورا کریں ان کا خیال رکھیں اور ان کے لیے اگر ان کے بڑاپے کے ایام ہیں تو جو بہتر سے بہتر بندبست آپ کر سکتے ہیں وہ کریں ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک بھائی کہتا ہے کہ میں اپنے پاس رکھ لوں گا اور آپ اس کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کی ضروریات پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں اخراجات کا بوجھ اس پر نہیں ڈالتے ہیں ایسی بہت سی ایڈجسمنٹ اچھے لوگ اپنے خاندان میں کر لیتے ہیں اور اگر یہ معلوم ہو کہ کوئی ان کا سنبھالنے والا نہیں ہے تو پھر بارال کوشش کریں کہ ان کو اپنے ساتھ لائیں کیا آپ اپنے بچوں کو اس طرح بیجار و مددگار چھوڑنا پسند کریں گے